اچھا یہ پورا چمڑا ہے نا چائر کے اوپر اچھا اچھا اس کے اوپر یہ آپ نے چھکایا ہے یہ اس کی ایک ایک پیس کر کے کھیچ رہے ہیں ماشاءاللہ تو بھائی یہ کام ہے بچوں والا کام نہیں ہے بہت محنت والا کام ہے اچھا یہ نشان لگے ہوئے سارا اور یہ نشان کے ساتھ ساتھ اچھا اچھا صحیح ہے تو یہ محنت ہے بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے یہ شراخ اور یہ چیزیں یہ رواقعی میں یہ یہ پکی جو بلوچی چپل ہے نا یہ آپ کے سامنے اس کی ذرا کاریگری ذرا چیک کرو ان کا قیمت کم سے کم کہاں سے شروع ہو رہا ہے قیمت شروع تاہی پندرہ سو سے تین ہزار تک پندرہ سو تین ہزار چار ہزار اس کا بھی تصمیم میرے سار پڑھو کہ چیز ہزار مہنم بت گیا اچھا تو بھائی یہ چیز رہ آپ لوگ چیک کرو یہ سمجھ لوگ کہ اس جیسی چیز آپ نے نہ پورے کراچی میں دیکھی ہوگی نہ پورے پاکستان میں دیکھی ہوگی سلام علیکم کیسے ہیں اچھا بھائی آج ہم پہنچے ہوئیں کوئٹا کی اندر اور کوئٹا کی مقامی جس کو بولتے ہیں کھیڑی بولتے ہیں بلوچی چپل بولتے ہیں وہاں پر ہم مارکٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑی جب اور یہ پرس روڈ میں مارکٹ ہے کون ہی یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ بات کی آپ کو یہ پنتی کیسی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسے محنت ہوتی ہے اور کیسے ٹائر کے اوپر پوری کاری گری ہوتی ہے اور یہ مضبوطی اس کے دکھائیں گے آپ کو توائیں مارے ساتھ امہ درشاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ دکان ہے ان کی پہلے میں آپ کو دکان دکھا دوں پوری یہ ساروان فٹ ویر کے نام سے ہے اور یہ فاطمہ جنا روڈ ہے اس کے بالکل سامنے ان کی دکان ہے اور یہ پرنس روڑ آپ کا پورا چل رہا ہے تو یہ دکان ہے ان کی اور یہ ماشاءاللہ ان کی کاری گری ہے ذرا دکھاتے ہیں بھائی ماشاءاللہ کتنی محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں آجہ سب سے پہلے یہ ٹائر تھا ٹائر کے اوپر آپ نے وہ لگایا ہوئے ہیں کیا لگایا ہوئے ٹائر کے اوپر یہ پورا چمڑا ہے ٹائر کے اوپر اس کے اوپر یہ آپ نے چھکایا ہوئے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ دو کیل لگا ہوئے ہیں یہ پیچھے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ ایسا پورا ٹائر ہے ٹائر کے اوپر اس کے اوپر یہ چمڑا رکھ دیا ہے یہ دو کیلے آگئے ہیں اب یہ اس کے اوپر یہ اس کی ایک ایک پیچھ کر کے کھیچ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ساتھ ساتھ اچھا وہ نشان پہلے سے انہوں نے لگایا ہوئے ہیں نشان والی جگہ پر یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ یہاں سے تھوڑا پیچھے سے سوراک دیتے ہیں ہلکا دس کو جو نٹے سے دے دیتے ہیں کھیچ لیتے ہیں اوزار کے ذریعے تو بھائی یہ کام ہے بچوں والا کام نہیں ہے بہت محنت والا کام ہے تو بھائی سب یہ کب سے کتنا ٹائم ہوگیا ماشاءاللہ آپ کو کرتے ہوئے ہیں یہ تقریفاً ساٹھ ہو گئے ہاں ساٹھ سال ساٹھ سال ماشاءاللہ سبان اللہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ ساٹھ سال سے بنا رہا ہے اور یہ کاریگری ماشاءاللہ کی دیکھیں اور یہ بلوچی کےڑی اس کو بولتے ہیں بلوچی چپل بولتے ہیں بلوچی چوٹ بولتے ہیں الگ الگ علاقوں میں اس کی الگ الگ نام ہے یہاں پر چوٹ بولتے ہیں ایسے ہی ہے یہ سب تو یہ آپ دیکھیں بھائی کیا اس کی کاریگری چل رہی ہے کیا محنت والا کام ہے یہ تو یہ سب دن میں تقریفاً کتنے جوڑے بن جاتے ہیں آپ سے یہ جس سب دو ہو جائے دس اچھا دس ایک آپ بنا لیتے ہو آرام سے دو بندے مل گئے اچھا اچھا یہ نشان لگے ہوئے سارا اور یہ نشان کے ساتھ ساتھ اچھا 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 صحیح ہے تو ایک کام کوئی بندہ کر سیکھنا چاہے کتنے دنوں میں کوئی بندہ کاریگر بن سکتا ہے سات سال سال اور ایک سات مہینے سال میں سیکھ سکتا ہے بندہ سات سال سعی کاریگر بننے میں اچھا یہ اوزار ہے جس سے یہ پکڑ کے کھیچ رہے ہیں آپ کو اندر ڈال کے اور اس کے بعد پھر یہ ہے یار واقعی میار بڑا محنت والا کام ہے اور بڑا تھوڑا سب ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کی خوبچورتی بھی خراب ہو جاتی ہے یہ سب جی ہاں اندازے کا اوپر ہے یہ مدھر ایک عام مندج ہوئے اچھا اچھا ٹائر بھی آپ لوگ چیک کر کے لیتے ہوگے کہ اچھا ٹائر میں جان ہو تاکی کیونکہ اس کے بعد پھر چل بھی سکے نہیں ہوگیا تو بھر نہیں لگائیں تو بھائی یہ ہے آپ کی پورے سمجھ لیں کہ چپل بنانے کا پروسس ہے یہ اور یہ ایک ایک اس کو لے کے اندر کر رہے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اندر جائے گی تو پھر کیسے مضبوط ہو جائے گی اچھا ٹائر ہو گیا اچھا دوسری پشتون بیلڈ میں جو پٹھا چپلے چلتی ہیں وہ بھی سی طرح بنتی ہیں یا اس کا تھوڑا طریقہ مختلف ہوتا ہے اس میں تھوڑا فرق آتا ہے سامان میں مٹیریل میں مٹیریل میں صحیح ہے تو یہ سر مٹیریل دن پہ دن مہنگا ہوتا جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا فرق پڑ رہے ہیں یہ مہنگا پڑتا ہے اچھا اور لوگ اسی ریٹ میں مانگنی کو جش کرتے ہیں بھئی ہم تو لے کر گئے تھے اتنے میں لے کر گئے تھے دو آزار میں لے کر گئے تھے ابھی بھی دو آزار میں دو ہاں ہی سب ابھی مہنگا ہو رہا ہے پہلے سے سچا تھا ابھی مہنگا ہو رہا ہے تو بچت جو ہے اس میں فرق آ رہا ہے آپ لوگوں صحیح ہے اور یہ جب سے چائنہ وائنہ والی چیزیں آ گئی ہیں اور یہ آج کل لڑکے جو فیشن والی چیزیں پہند رہے ہیں اس سے بھی جو ہے تو ثقافت میں فرق آ رہا ہے نا مہنگا ہے تقریباً اس لیے بن کے تقریباً کتنے میں آپ لوگوں کو بچت آ جاتی ہے اس میں کچھ نکل آتا ہے کبھی پانچ سو بچتا ہے کبھی پین سو بچتا ہے اچھا پانچ سو تین سو کبھی اس سرہ یہ اس میں بچ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا پرورا پروسس چل رہا ہے پیچھے آگے سورا کر گیا ساری جو ہے اب یہ سارے اس کے جتنے ہیں اس کے اب یہ بھائی کا کام چکے ہو گئے اس کے بعد اب یہ نکالو یہ چھوڑے بھائی ہیں ساتھ میں آپ کو کتھرا ٹائم ہو گیا کام کردے با بس ساتھ ساٹھ سال ہوتے ہیں ساتھ سال کروں گا ابھی ساتھ ہے ساتھ بن گیا ماش اللہ تو یہ کیاں بیٹے ہیں ماش اللہ یا کاریگر ہیں بیٹے ہیں ماش اللہ یہ ہے ماش اللہ والی صاحب کی کام کو سنبال رہے لگاو ہے یہ پہرت ہے بھائی کتنا آسان کام نہیں ہے ایک چراک تلاش کر کے پھر اس کو ویسے ہی جو ہے نکالنا اور ویسے جو ہے اچھا اس کا کوئی چپکن کا کام ہے خالی بس یہ سلیتا کہ تھوڑا تر ہو جائے کیا کام ہے اب نم بوجہ ہوئے گھر ٹرس نکلتا ہے جلدی ویسے سخت سعیے تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً جو ہے ہے تو وہ سمجھ سخت ہے مگر کچھ تھوڑا سماؤنی پرک ہوئے گا معمولی تو تھوڑا سان ہوگیا یہ چھوٹے نہ ہمت کر کے پوری جونہ چپل کو سیار کر لیا اب یہ سمجھ لوں کہ دوسری طرف کی چل رہی ہے یہ بہنت چل رہی ہے یہ ایسا ہے اتنے آرام سے نہیں ہوتا یہ کام ٹائر والا کام ہے پھر ٹائر ہے پھر محنت آپ دیکھو ایک ایک پیس کو نکالنے میں اس کو کاٹنے میں اور پورا جو ہے اس میں سلائی میں چمڑا کاٹنے میں بڑھائی چمڑے کو بڑھانے میں مطلب ٹھیک ٹھیک محنت والا کام ہے مطلب اتنی دیر میں تو چائنہ والے آٹھ دس چپلے بن چکی ہوتی ہے جتنے ٹائم میں ایک چپل بنتی ہے اور یہ ایک چپل پہ جو محنت لگتی ہے یہ پورا ہاتھ کا کام اور یہ اٹھا گے پتہ چل رہا ہے واقعی میں اور یہ چمڑا ہے پورا نا یہ پیچھے جو لگا ہوئے لہ در ہے یہ جو پورا لگا ہوئے اور پتہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے دکان کا حجی صاحب سے آئے چپل لے کے جائیں مجھے تو بڑی کام بڑا سافت ہوتا ہے اچھا لگا تائر بھی ان کا اچھا لگا ہوئے تائر رہا چیک کرو اور یہ پیچھے چپڑا ہے اچھا یہ پورا پروسیز اس کا مکمل ہوگی ہے چھوٹے نے جو بنائی ہے یہ چیز ہے بننے کے بعد یہ آگئی ہے اب یہ اس کی مجید آگئے اس کے اوپر پھول وغیرہ اور باقی چیزیں لگے گی یہ کام ہے چھوٹا مکمل کر رہا تو چپل کو یہ چیز بننے کے بعد یہ چیز آتی ہے اچھا اس کے اوپر سلائی بھی آئی گی یہ سلائی بھی آئی گی سلائی ہونے کے بعد یہ تو فل سمجھ لیں کہ ابھی اتنا اس میں محنت اور لگی یہ تو واقعی میں یہ والا ڈیزائن ابھی تھوڑا کم کم لوگ پہند رہے ہیں یہ زیادہ پرانا والا بلوچی ہے محنت اس کے اوپر زیادہ ہے پیسہ زیادہ لگتا ہے تو اس کے اوپر تقریبا یہ کتنے کا بن جاتا ہے ساڑھے تین ہزار روپے کا اتھا کیمت ہے یہ آرواقعی میں بڑا ماشاء اللہ بہترین کام کیا ہوئے آپ یہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے یہ سراخ اور یہ چیزیں آرواقعی میں یہ پکی جو بلوچی چپل ہے نا یہ آپ کے سامنے اس کی ذرا کاریگری ذرا چیک کرو اب اور یہ اس کے اوپر یہ آگے یہ جو چیز لگی بھی رہی ہے محنت ہے بھائی محنت ہے اور یہ آخر میں یہ اتنے موٹے چمڑے کے اوپر یہ آر پار سلائی آر پار ہوئی بھی ہے اور یہ ہاتھ سے ہے کیا ہے ہاتھ کا سلائی تو بھائی یہ چپل آپ کے سامنے ہے ہم نے بولا بھائی گزرتے ہوئے در آپ کو دکھائیں یہ چپل کیسے بڑھتی ہے اور یہ سارا کا سارا دیکھو پل مضبوط کام ہوا ہوگا ہے اس کا دھاگہ یہ عام دھاگہ نہیں ہے دھاگہ بھی بڑا خاص کچھ کا دھاگہ ہے یہ چپل تیار ہونے کے بعد یہ چیز آپ کو ملے گی یہ چمڑا آگیا ہے چمڑے پر کلر مار دیا تاکہ یہ سیم ایک طرح کلر تو یہ ہوا وہ ہوگا اس کے اوپر یہ اپنا لہی در اس کی نیچے لگا ہوا اگر سفت چھوڑنا ہے تو پھر سادہ بھی چھوڑتا ہے اچھا وہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ وہ چیز چاہیے ہوگی یہ چیز بن رہی ہے بننے کے بعد الگ الگ ڈیزائن ہے یہ سب سے مہنگی والی یہ ہے جو تقریمت ساڑھے تین ہزار بیس کی قیمت ہے اتنا ہی ہے جیسے آپ اس کے اوپر جتنے آپ گھوڑ ڈالو گے ہتنا میٹھا ہوگا ورنہ اس میں سادے میں آپ جاؤ گے تو یہ ڈیزائن لگے میں پیچھے ہیں ہم توڑا ڈیزائن آپ کو دیکھا دیں تو اس کا یہ قیمت ہے اس کا قیمت ہے اٹھارہ سورپ ہے اس کا اٹھارہ سورپ ہے یہ سابر میں سوڑ میں اس کا قیمت ہے بائی سورپ ہے ہے مریٹ سٹائیل ہے اور ایک بازات صرائل ہیں سادہ بازات Nerd یہ emerged بازات اللہ اس کا پوल ہو dlہ۔ ڈیسوسرے ڈیویں یہ کونس Painctы سادہ بالاچ یہ نیشے والا ہے یہ والا ہے بھائی یہ الگ الگ قسم کے ان کے وہ ہیں وہ پر آپ سمجھ لو کہ یہاں پر آوگے تو پر بندہ کنفیوز ہو جائے گا کہ میں کون کون سل ہوں تو یہ پوری دکان ہے ماشاءاللہ بھائی کی یہ الگ رکھ دیزائن ہے اور الگ رکھ چیز میں لگی ہوئے ہیں یہ دیکھو اچھا یہ تھوڑا سا یہ آج لیٹس آیا ہے تھوڑا سا اس کو لیٹس بولیں گے یہ نیو ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اچھا کلاسک میں جو پرانے ڈیزائن ہے پرانی جو چیزیں جو چلی آ رہی تھی سکافت والی وہ یہ تھی نا ساری جو آپ بتا رہے ہیں یہ لگی ہوئی جو دکھائیں اپنے سارے اچھا یہ سابر میں لگے ہوئے ہیں یہ بڑے خطرت لگنے یہ لگا ہوا ہے یہ کلر آپ ذرا دیکھو تو بھائی یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں چک کرویا اچھا یہ ان کا قیمت کم سے کم کہاں سے شروع ہو رہا ہے قیمت شروع تا ہے پندرہ سو سے تین ہزار تا ہے پندرہ سو تین ہزار چار ہزار اس کا ابھی تصمیم میرے سار پڑھو گئے چھی ہزار مئنے بڑھ گئے اچھا تو چھی ہزار والی قیمت والی بھی چپل ہے آپ کے بعد مطلب جتنا وہ پرانے والی جو ہے کھل چپلے میں اگر بناے گا بہترین ایک ایک چیز وہ ساڑھے چھے چھے ہزار تک پڑھے دی مختلف ہے مختلف ہے صحیح ہے تو بھائی مختلف ہے یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے دکان ویژڈ گھنائی ہے پوری اور آپ کو مجید ایک ایک چپل دکھاتے ہیں ہاتھ ہاتھ روالی تو بھائی یہ چیز را آپ لوگ چیک کرو ہے یہ سمجھ لو کہ اس جیسی چیز آپ نے نہ پورے کراچی میں دیکھی ہوگی نہ پورے پاکستان میں دیکھی ہوگی مطلب یہ اس کی بناوٹ اور اس کا اُبھار اس کے اوپر محنت کتنی ہوتی محنت کتنی ہوتی محنت کتنی ہوتی اس کے اوپر اوپر محنت کتنی ہوتی دو دن لے لیا اس نے ایسا بھی جوڑا بنتا ہے ایک جوڑا بن گیا یہ ٹوٹل پوری چمڑے میں بنی گیا اور یہ اس کا بھائی آٹھ ہزار روپیس کی قیمت ہے اس سے بہترین چپل میں نے نہیں دیکھی ہے بلوچی چپلوں میں یہ فل ثقافتی اور فل بہترین یہ وہ چپل ہے اور آرام سے آپ جینز کے ساتھ اس کو پہنو کمیشل وار کے ساتھ پہنو یہ ایک ثقافتی چیز ہے ہم لوگ کے سمجھ لوگ کے علاقے اور علاقے کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر جو دھاگا ہے یہ سب سے بہترین والا دھاگا اوریجنال والا دھاگا ہے کیل کے استعمال نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو ملوں گا ٹھیک ہو ہم چنین ہے ڤو ٹھیک